السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو بہت سارے لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے ان کی قوت حافظہ اور یاد داشت بہت کمزور ہو جاتا ہے کبھی کہیں سامان رکھ کر بھول گئیں چابی رکھ کر کے بھول گئیں یا کوئی بات کسی سے کہنی تھی وہ بھول گئیں یا کسی سے ملاقات کرنی تھی کوئی سامان لانا تھا یہ بہت طریقے کے مسائل ہیں آدمی کبھی کبھی اتنا نسیان اور یاد داشت کی کمزوری اس کے اوپر سوار ہو جاتی کہ اس کی وجہ سے کبھی بڑی مشکلیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں کوئی ذمہ داری کے ساتھ کوئی بات کسی سے کہنی تھی کوئی بات سامان کسی کو دینا تھا اور بہت اہم اور ذمہ داری کا کام تھا وہ کام اسی وقت ہونا تھا اب جس کو بھولنے کی عادت ہے تو وہ تو بھول گیا تو جو ایسے لوگ ہیں جن کو نسیان بھولنے کی بیماری ہے اور جن کی یاد داشت بہت کمزور ہو گئی ہے آج ان کے لیے اس ویڈیو میں میں تو بہت چھوٹے چھوٹے سے وظیفے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کی برکت کی وجہ سے جن کو پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ نسیان اور غفلت جیسی بیماری سے چھٹکارہ نصیب کر دے گا تو جو حضرات بھی ان بیماریوں میں شکار ہیں ان بیماریوں میں گرفتار ہیں وہ اس پر عمل ضرور کریں کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام آپ نے سنا ہوگا اور آپ کو یاد بھی ہے وہ نام ہے الرحمن یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اس لفظ الرحمن کو اللہ کے اس متبرک نام کو ہر نماز کے بعد سو بار پڑھنے کا احتمام کریں ہر فرض نماز کے بعد جس کو بھی بھولنے کی اور نسیان کی اور غفلت کی بیماری ہے اور یاد داشت جس کی کمزور ہو گئی ہے وہ اس لفظ الرحمن کو سو بار پڑھنے کا احتمام کریں سو بار پڑھا کریں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل کی غفلت کو دور کر دے گا یاد داشت کو مضبوط کر دے گا اور بھولنے کی جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس سے جلدی چھٹکارہ نصیب کر دے گا یعنی آپ پہلا وظیفہ یہ کہ اس الرحمن کو پڑھا کریں اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ایک وظیفہ اور میں آپ کی خدمت میں بتلا رہا ہوں وہ بھی اسی کام کے لئے ہے بھولنے کی بیماری سے چھٹکارہ پانے کے لئے وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تین تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور اسی طریقے پر تین دفعہ پڑھیں آپ الحمد شریف پوری پھر تین مرتبہ دروش شریف پڑھ کر کے ہاتھوں پر دم کر لیں پہلے تین مرتبہ دروش شریف تین مرتبہ الحمد شریف پھر تین مرتبہ دروش شریف پڑھ کر کے ہاتھوں پر دم کر لیں اور ہاتھوں پر خونک مارنے کے بعد بدن کے جس جس مقام تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں جہاں جہاں تک وہاں تک ان ہاتھوں کو پھیر لیا کریں اور رات کو باوضو سویا کیا کیجئے اور رات کو سونے سے پہلے بھی یہ کام کر لیا کریں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے جو بھولنے کی بیماری ہے اور جو یاد داشت کی کمزوری کی پریشانی ہے اللہ اس سے ضرور چھٹکارہ نصیب کرے گا یہ بہت مجرب اور بہت لوگوں کا تجربہ کیا ہوا عمل ہے آپ اس کو فولو کریں اور اس پر عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین اور امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے ضرور اس بیماری سے آپ کو چھٹکارہ نصیب کرے گا دعاوں کی درخواست اہم پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ